صدقہ فطر کیا ہے؟ کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ کن لوگوں پر واجب ہے؟ کن کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے؟ اور ایک بندے کے حساب سے کتنا صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے؟ یہ تمام ایسے سوالات ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے اس ویڈیو میں آپ کو ان تمام سوالات کے جواب دیے جائیں گے ویڈیو پوری دیکھیں اور تمام سوالات کے جواب حاصل کریں صدقہ فطر جسے فطرانہ بھی کہتے ہیں یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر رمضان کے مہینے میں واجب کیا گیا ہے رمضان میں انسان سے جو کوتائیاں ہوتی ہیں روزوں کو ہم ان کے پورے اداپ کے ساتھ رکھ نہیں پاتے تو اس کا کفارہ صدقہ فطر کے نام سے ہمارے اوپر واجب کیا گیا ہے صدقہ فطر ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جو مالک نساب ہوں صاحب نساب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرد یا عورت جس کے پاس یہ پانچ چیزیں موجود ہوں نمبر ایک سونا نمبر دو چاندی نمبر تھری کیش اماؤنٹ یعنی کرنسی نمبر چار بیچنے کی گھر سے لیا گیا سمان تجارت اور نمبر پانچ گھر میں ضرورت سے زیادہ سمان موجود ہونا وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے مثلا کپڑے جیولیری برتن گاڑی موبائلز یا ایسی وہ تمام چیزیں جو پورے سال سے استعمال بھی نہیں ہوئی یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کے پاس یہ تمام اشیاء ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر موجود ہوں تو ایسے افراد پر صدقہ فطر واجب ہے اور قربانی بھی ایسے لوگوں پر واجب ہوتی ہے صدقہ فطر ان تمام لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جن کو زکاة دی جا سکتی ہے صدقہ فطر پورے رمضان میں کسی بھی وقت دیا جا سکتا ہے لیکن عید الفطر کی نماز سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا زیادہ افصل ہے وقت صدقہ فطر ادا کر دیا جائے تو وہ ادا ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صدقہ فطر چار چیزوں کی صورت میں دیا جاتا تھا جن میں کشمش، خجور، جو اور گندم شامل ہیں گندم کی مقدار تقریباً دو کلو جبکہ کشمش، خجور اور جو کی صورت میں گندم سے ڈبل مقدار صدقہ فطر بنتی ہے ان تمام اجناس کو خرید کر صدقہ فطر کی صورت میں ان تمام لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جو زکاة کے مستحق ہیں جبکہ صدقہ فطر ان کی قیمت دے کر بھی ادا کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو جتنی مالی فاروانی سے نوازا ہے وہ اپنی مالی حیثیت کے پیش نظر جو جس میار کا کھاتا ہے اس کے لیے ویسا ہی صدقہ فطر ادا کرنا بہتر ہے جیسا کہ آج کل کے دور کے حساب سے دو کلوں گندم سب سے ہلکے درجے کا فطرانہ ہوگا جبکہ چار ساڑھے چار کلو کشمش سب سے افضل ترین فطرانہ سمجھا جائے گا صدقہ فطر تمام لوگوں پر واجب ہے چاہے ایک دن کا بچہ ہی کیوں نہ ہو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے مرد پر واجب ہے کہ وہ اپنے اور اپنے نام بالی بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے جبکہ عورت پر صرف اپنا صدقہ فطر واجب ہے اولاد کی طرف سے ادا کرنا مرد پر واجب ہے جبکہ مرد اگر چاہے تو عورت کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے اور اپنے بالی بچوں کی طرف سے بھی اپنی خوشی سے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے اور صدقہ فطر جس مال پر واجب ہوتا ہے اس مال پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے اگر آپ کے پاس ساڑھے باون تولے چاندی کی مالیت کی رقم آ جاتی ہے تو آپ پر صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہے صدقہ فطر کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم عید کی نماز سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کر کے اپنے اردکرد موجود غریب اور کمزور بہن بھائیوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کر سکیں اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ انفرمیشن کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ